مرزا ندیم بیگ اس سے پہلے کہ میں موضوع کی طرف آؤں چند باتیں تمہیداً آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ معاشرے جو ہے وہ انسانوں کی بنیاد کے اوپر بنتے ہیں اور انسان اس میں بہت ہی اہمیت کا حامل ہوتا ہے پھر آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ ہر معاشرے کے اندر جو ہے وہ اچھے اور برے لوگ موجود ہوتے ہیں پھر اسی طرح سے نظریاتی تقسیم بھی انسانوں کے اندر ہوتی ہے کہ یعنی کہ انسان جو ہے وہ اگر میں ایک نظریہ کو مان رہا ہوں تو ظاہر بات ہے کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ دوسرا بھی اس نظریہ کے ماننے والا ہو جیسے آپ دیکھ لیں کہ انسانوں کے اندر مذہب کی بنیاد کے اوپر تقسیم ہے یعنی کہ ہر کوئی جو ہے وہ ایک مذہب کو ماننے والا نہیں ہے مختلف مذہب کے حامل لوگ ہیں کہ جو اس وقت دنیا کے اندر موجود ہیں اور ہر کوئی اپنے اپنے مذہب کا پیروکار ہے اور اسی کی سربلندی کا جو ہے وہ علم اٹھائے ہوئے ہیں اسی طرح سے پھر جو ہے انسان کے اپنے نظریات چونکہ دین کے نظریات تو وہ کسی نہ کسی متبرک ہستی سے جو ہے وہ وابستہ کرتا ہے جیسے مسلمان ہیں تو ان کا تعلق جو ہے وہ اپنے نظریات جو ہے وہ قرآن خدا کا کلام کہتے ہیں اسی طرح سے کرسچن بھی جو ہے وہ بائبل اور تورات کو جو ہے وہ خدای کلام کہتے ہیں اسی طرح سے اور بے شمار جو ہے دنیا کے اندر مذہب ہیں وہ کسی نہ کسی ایسی متبرک ہستی سے اس نظریات کو جوڑتے ہیں لیکن اس کے بعد پھر ذرا نیچے آئیے تو انسان جو ہے وہ اپنے نظریات خود وضع کرتا ہے اور اس کے بنیاد کے اوپر بھی جو ہے وہ تقسیم ہوتی ہے پھر آپ کو معلوم ہے کہ اس کے اندر بھی جو ہے رائٹ اور لیفٹ کی جو ہے وہ تقسیم ہے پھر اسی طرح سے جیسے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے وہ ہم ساؤتھ ایشیا سے تعلق رکھنے والے لوگ خاص طور پر پاکستان انڈیا بنگلہ دیش نیپال یہ وہ خطے ہیں کہ جہاں پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ بہت تنگ نظر ہیں اور ان کے بارے میں جو ہے یہ پھیلایا جاتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے یہ بہت ہی محدود خیالات کے ہیں ان کے تصورات بہت محدود ہیں لیکن جب آپ دوسری طرف یورپ کے بارے میں غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہاں پر بھی جو ہے اس طرح کی تقسیم پائی جاتی ہے اور سب سے بڑی جو تقسیم ہے وہ انسانی تاثب کی ہے کہ وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوئی خواہ کوئی بھی ہو اور یہاں پر بڑی احران کن ایک بات ہے کہ انسانی تاثب کو جو سب سے زیادہ فروغ دیا ہے وہ انہی متمدن معاشروں نے دیا ہے کہ جو آج دنیا کے اندر جو ہے انسانیت کی جو ہے وہ علم اٹھائے ہوئے ہیں اور انسانیت کو ایک کرنے کا جو ہے وہ نظریہ پیش کرنے ہیں آپ دیکھیں کہ افریقی لوگوں کو کنوں نے غلام بنا کر رکھا تھا یہ جب کالونی رزم کا دور آیا تھا تو اس کے اندر کیا ہوا تھا کہ انسانوں کو غلام بنانے کا عمل جو ہے وہ شروع ہوا تھا اور انسان جو ہے وہ ایک ڈھوٹ ڈنگر کی طرح کام کرتا تھا اور اس کی جو ہے وہ ساری خون سے کشید کی ہوئی شراب جو تھی وہ یہاں کے بادشاہ خاص طور پر یورپ کے طبقات سے جو دنیا کے اوپر حکومت کرتے رہے ہیں اس میں فرانس ہے برطانیہ ہے پرتگال ہے اور بھی کئی ایسے موالک ہیں کہ جن کی حکومتیں جو ہے وہ بے شمار خطوں کے اوپر قائم تھی تو ان لوگوں نے بھی جو ہے انسانوں کا خون جو ہے وہ چوسا ہے لیکن اب سب سے زیادہ جو ہے انسانیت کے علم بردار یہ لوگ ہیں اور انسانیت کی جو ہے وہ تبلیغ کر رہے ہیں آپ دیکھیں ذرا فرانس کے اندر جو ہے وہ ایک بڑی پارٹی ہے غالبا اس کا نام فریڈم پارٹی ہے کہ جس کو لیپین قیادت کرتی ہے وہاں پر وہ بہت ہی متشدد نظریات کی حامل جماعت ہے اور جو یہاں یورپ جو درس دیتا ہے جن چیزوں کا اس کے بالکل آپوزیٹ ہے وہ اور وہ کہتے ہیں کہ جو ہے یہاں پر فرانس کے اندر کسی دوسرے ملک کے شخص کا جو ہے وجود برقرار ہی نہیں رہنا چاہیے اور اس کے وہ جو ہے وہ اخراج کی سب سے بڑی جو ہے وہ علم بردار ہے پھر اسی طرح سے یونان کی گولڈن پارٹی کو آپ جانتے ہیں کہ نیو ناظی کے انداز میں انہوں نے تحریک کو آغاز کیا اور وہاں پر بے شمار مسلمانوں کے اوپر حملہ کیے پاکستانی بھی قتل ہوئے پھر مساجد کے اوپر حملے کیے اور وہ پارٹی بھی جو ہے اس کو بالاخر وہاں پر ان کی قیادت کو گرفتار کر کے اس پر پابندی لگانا پڑی اسی طرح سے جرمنی کا جو اب معاشرہ ہے اس کے اندر بھی alternative for جرمنی کے نام سے ایک تنظیم ہے ADF جس کو کہا جاتا ہے ADF جو ہے وہ سپینش میں کہا جائے گا تو وہ پارٹی بھی وہاں پر موجود ہے اور وہ پارٹی بھی یہی چاہتی ہے کہ ہمارے جرمنی کو جو ہے وہ اس سے پاک کیا جائے پھر اسی طرح سے ہارلنڈ کے اندر بھی ایک جماعت ہے جس کے والڈرز جو ہے وہ قائد ہیں اور وہ بھی جو ہے وہ بہت ہی متشدد خیالات جو ہے خاص طور پر اسلام اور مسلمانوں کے حوالے سے رکھتے ہیں پھر اس طرح ناروے کا جو معاشرہ ہے وہاں پر بھی آپ کو معلوم ہے کہ چند سال پہلے وہاں پر ایک انسانوں کو ٹارگٹ کر کے وہاں پر مارا تھا پھر اسی طرح سے سپین جو ہے یہاں پر بھی ایک باکس نام کی پارٹی ہے جس کو ویسے انگلیش میں تو لکھا جائے گا وی او آ ایکس واکس لیکن جو ہے سپینش میں چونکہ وی جو ہے وہ عوبے کی آواز نکالتی ہے تو باکس پارٹی جو ہے وہ یہاں پر وجود میں آ چکی ہے وہ بھی بہت ہی متشدد خیالات کی پارٹی ہے پھر یہاں پر بے شمار جو ہے معاشروں کے اندر نیو نازی جو کہ ہٹلر کے زمانے کی جو ہے وہ تنظیم ہے وہ یہاں پر فیشس تحریک ابھی تک موجود ہے اور اس کے لوگ جو ہے وہ اسی طرح کے نظریات رکھتے ہیں اور وہ اسی طرح سے دنیا کے اوپر غلبہ چاہتے ہیں تو یہ یہاں پر اس وقت تقسیم موجود ہے اس معاشروں کے اندر کے جو یورپ کے معاشرے ہیں لہذا آپ دیکھیں کہ سب سے یہ ان کا حدف کیا ہے ان کا سب سے بڑا حدف جو ہے وہ ایمیگریشن ہے کہ ایمیگریشن کو جو ہے وہ کسی طریقے سے جو ہے وہ ختم کیا جائے اور ایمیگریشن کی وجوہات میں ایک سب سے بڑی وجہ تو ان کی اپنی آبادی کا کم ہونا ہے یہ یقنی کہ کوئی احسان نہیں کر رہے ایمیگرینٹس کے اوپر یہاں پر ان کو لیگل کر کے کیونکہ انہیں بھی اب یہاں وہ لدو بیلوں کی ضرورت ہے یہاں پر کام کرنے کے لیے تو لہٰذا یہ لوگوں کو نیشنلٹیاں دے رہے ہیں یہاں پر جو ہے وہ اکاموڈیٹ اگر کر رہے ہیں اپنے معاشروں کے اندر تو یہ ان کے ضرورت ہے اور اس ضرورت کے تحت یہ سارا کچھ کر رہے ہیں اور اسی طرح سے آپ کو معلوم ہے کہ دوسرا جو ہے وجہ کیپیٹلزم کا نظام ہے کہ جو اس وقت پورے دنیا کے اوپر قائم ہے اور وہ کیا کر رہے ہیں کہ وہ دو طبقات میں انسانوں کو تقسیم کر رہا ہے ایک طبقہ جو ہے وہ امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے اور دوسرا غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے تو ظاہر بات ہے کہ غریب جو ہے وہ اپنی جان بچانے کے لیے ان ملکوں کی طرف دوڑتے ہیں اور یہ بھی سمجھ لیجئے کہ یہ جو ہے غلامی کی جدید شکل ہے کہ جو آج کے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہے پھر امریکہ کی قیادت میں جو ہے وہ نیٹوں نے جنگیں لڑی ہیں وہ بھی اس ایمیگریشن کا سب سے بڑا باعث ہے شام کے اوپر حملہ کیا گیا لیبیا کے اوپر حملہ کیا گیا اور ہستے بستے ملکوں کو جو ہے وہ خندرات میں تبدیل کر دیا گیا تو ظاہر بات ہے کہ وہاں پر اب جو ہے وہ زندگی کو لے کر چلنے کی جو ہے وہ بہت ہی مشکل ہو گیا معاملہ تو وہ لوگ پھر ظاہر ہے کہ یورپ کی طرف دوڑے پھر اسی طرح سے وینزویلا جو ہے ساؤتھ امریکہ کا ایک ملک ہے کہ جس پر پابندیاں لگائی گئے کیوبا جو ہے وہ اس کو بھی معاشی پابندیوں کا نشانہ بنایا گیا پھر اسی طرح سے ایران ہے اور دنیا کے اندر دیگر ممالک ہیں ظاہر بات ہے کہ جب ان ممالک کے اندر پابندیاں لگیں گی تو ان کے لیے جو ہے وہ اکنومیکلی زندہ رہنا وہاں پر ممکن نہیں ہوگا تو وہ لوگ پھر جو ہے وہ ان ممالک کی طرف دوڑتے ہیں اپنی جان کو جوکوں میں ڈال کر جس طرح سے وہ سمندر میں روڑ کی کشتیوں کے اندر بیٹھ کر آتے ہیں یا جس طرح سے وہ سرحدوں کو پار کرتے ہیں گولیوں کا نشانہ بنتے ہیں لیکن وہ کس لیے کیا جا رہا ہے کہ وہ ظاہر بات ہے کہ اب ان کے لیے اپنے ممالک کے اندر جو ہے وہ زندگی گزارنا بہت مشکل ہو گئی ہے اسی طرح سے پاکستان انڈیا اور دوسرے ممالک کی مثالیں بھی ہیں کہ وہاں پر جو ہے وہ معاشی طور کے اوپر لوگ جو ہے وہ اپنی جان بچانے کے لیے یہاں پر آتے ہیں کیونکہ وہاں پر روزگار کے اس طرح کے مواقع نہیں ہیں پاکستان کے اندر بھی انڈیا کے اندر بھی پھر اسی طرح سے وہاں پر بھی جو طبقاتی اور استحصالی لوگ ہیں طبقات ہیں وہ جو ہے وہ انسانوں کا استحصال کر رہے ہیں اس کا نتیجہ پھر یہ نکلتا ہے کہ وہ لوگ وہاں سے اپنے ملکوں سے بھاگنے پر مجبور ہوتے ہیں جب بات ہو سو فیصد حلال کھانوں کی تو ایک ہی نام آدل تندوری ریسٹورنٹ بارسلونہ میں مہمان نوازی کا پہلا نام آدل تندوری ریسٹورنٹ بنے سغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز گریل تندوری روز چکن اور مٹن تکہ سبزیاں اور تڑکے والی دالے رسملائی اور فالودہ کاری عبد الرحمن کی فخریہ پیشکش غریب و امیر کے لیے بارسلونہ کے قلب میں واقع آدل تندوری ریسٹورنٹ کا یہ اشتے نمبر نو نزد درہ سانہ ہسپیٹل بارسلونہ تو اب جو ہے سپین کے اندر جو ہے وہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ نیشنلٹی کا ایک عمل ہے اور وہ بھی علاقے بہت ہی مشکل ترین عمل ہے وہ کوئی اتنا آسان عمل نہیں ہے کہ یعنی آپ نے لیگل سٹیٹس کے ساتھ سپین کے اندر دس سال کا عرصہ گزارنا ہے اس عرصے کے بعد جو ہے وہ آپ کو لیگل کیا جائے گا یعنی آپ نیشنلٹی کے لیے سوری اس کے لیے کوالیفائی کر سکتے ہیں تو وہ بہت ہی مشکل مرحلہ ہے پھر اس کے اوپر دو امتحان ہیں کہ جو لادے گئے ہیں ہم امیگرنٹس کے اوپر تو یہ نیشنلٹی کا عمل کوئی اتنا آسان نہیں تھا لیکن اب جو ہے وہ سپین کے اندر ایک اور مطالبہ آیا ہے کہ نیشنلٹی کے عمل کو مزید سخت کیا جائے اور یہ مطالبہ جو ہے سپین کی ایکسٹریم رائٹ پارٹی باکس نے جو ہے وہ سپین میں کر دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ اس عمل کو اتنا مشکل بنایا جائے کہ یہ آسان تر نہ ہو لوگوں کے لئے اور اس کے لئے وہ پارلیمنٹ میں ایک قانون کا مساودہ بھی پیش کر رہے ہیں تاکہ جو ہے اس عمل کو روکا جائے اس کے اندر جو ہے وہ مطالبہ ان کا ہے ظاہر بات ہے کہ ابھی تو وہ پیش کریں گے قرارداد یا جو بھی قانون کا مساودہ ہے وہ پاس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ظاہر بات ہے کہ امکان تو نہیں ہیں بلکل اس کے پاس ہونے کے لیکن ایک مطالبہ آیا ہے ان کی طرف سے اور انہوں نے ہسپانوی شہریت دینے والی فائلوں کا اثر نوجائزہ لیں اور یہ جو ہے وہ اسی بیس کے اوپر ہو رہا ہے کہ جو مذہبی بنیادوں کے اوپر ہو رہا ہے انسانی تاثب کی بنیاد کے اوپر ہو رہا ہے ظاہر بات ہے کہ یہ چیزیں جو ہے یہ کبھی بھی کسی بھی معاشرے کے اندر قابل برداشت نہیں ہیں اس طرح کے مطالبات جو ہے وہ انسانیت کی تظلیل ہے اور تازہ ترین آداد شمار کے مطابق سال دو ہزار بیس جو ہے اس میں ایک لاکھ بیس ہزار ایک سو چونسٹ نیشنلٹی کی درخواستوں کو منظور کیا گیا اب ان کا یہ تقاضی ہے کہ یہ جو ہے یہ معاملہ اس کو روکا جائے اس کو سخت کیا جائے اس کے اندر جو ہے قانون کے ایسی چھکیں شامل کی جائیں کہ کسی کے لیے نیشنلٹی کا کانو اور سپر مارکیٹس میں سکوٹی کیمرو اور کیش ریجسٹر کی خریدوں فروخت اور انسٹالیشن کے لیے ہم سے رابطہ کریں اندہ سرویس اور میار ہماری پہچان ہمارا رابطہ نمبر 643846515 حصول ممکن نہ ہو جیسے کہ ہمارے عرب معاشروں کے اندر ہوتا ہے کہ وہاں پر انسان اپنی پوری زندگی بھی بتا دیتا ہے وہاں کے ٹیکس سسٹم کو بھی سارہ دیتا ہے اور یہ جو ہے یہاں پر امیگرینٹ جو یورپ کے اندر بھی مقیم ہے یہاں کے ٹیکس سسٹم کا سب سے بڑا ذریعہ ہے یہاں کے جتنے بھی ان کے جو بوڑوں کی پینشنیں جا رہی ہیں وہ ان لوگوں کے ٹیکس کی وجہ سے جا رہی ہیں کہ جو فارنر ہیں اور یہاں کی مقامی آبادی کے ٹیکس سے بھی لیکن اس میں سب سے بڑا حصہ جو ہے وہ امیگرینٹس کا ہے تو ناظرین نے محترم یہ جو ہے یہ ایک واکس پارٹی نے جو ہے یہاں پر مطالبہ کر دیا ہے کہ اس کے قانون کو سخت کیا جائے اور اس کے جو سربراہ ہے سنتیاغو عوازکل اس نے مطالبہ کیا ہے گو اس کے پاس ہونے کے امکانات نہیں ہیں لیکن برحال آپ دیکھ لیں کہ کس قسم کے نظریات جو ہے ان سوسائٹیوں کے اندر اور ان معاشروں کے اندر بھی پل رہے ہیں تو ناظرین محترم یہ آج کا موضوع تھا جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تھا امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ موضوع پسند آئے گا آپ سے گزاری یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل بی بی سی اپ ڈیٹ ٹی وی کو سبسکرائب کریں اس کے پروگرام کو لائک کریں اور کومنٹ بکس میں آ کر کومنٹ کرنا مت بھولئے کیونکہ آپ کا کومنٹ کرنا ہماری عزت افضائی اور اوصلہ افضائی کا سب سے بڑا ذریعہ ہوتا ہے انہی الفاظ کے ساتھ اپنے مذبان مرزا ندیم بیک کو اجازت دیجئے انشاءاللہ پھر کسی موضوع پر آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک اللہ حافظ